تو پھر میں اکثر مجھے آؤ 나오 bugün almonds لگے تو میں یہاں سے لے لیکن یہاں سے لے لتی ا لکھ بارہً پاؤنڈ کا ہے یہ دس ڈس ڈس ڈسس کارڈ مو۔ یہ گرمیوں کے حساب سے ہے ان کے سکارڈ مو junto ripe یہ نیچے بھی ڈزائن ھٹنگے ہوں سردیوں کے حساب کے بھی ان کے آتے ہیں و giggles کپڑے کے جنہے تو سردیوں والے بھی ان کے پاس آتے ہیں یہ چودہ پاؤنڈ کا ہے یہ بھی چودہ پاؤنڈ کا ہے پورٹین پاؤنڈ پورٹین ٹویلڈ ٹین اس طرح ان کے سکارف ہوتے ہیں اس سے کم نہیں ہوتے ہیں عام پرائی مارک پہ جیسے چار پاؤنڈ میں پانچ پاؤنڈ میں بھی دھائی پاؤنڈ میں بھی ابھی جو میں نے دھائی پاؤنڈ کا پرائی مارک سے لیا ہے وہ میں نے کھول کے دیکھا ہے وہ چھوٹا ہے وہ بہت چھوٹا ہے بس سرف پہ آپ لپیٹ سکتے ہیں لیکن مجھے پرنٹ پسند تھا میں نے لے لیا کہ جب سردی میں نکلتے ہیں تو سرف لپیٹ نہ ہوتا ہے نا تو اس کے لئے اچھا رہتا ہے یہ ان کے شوز نیکس کے شوز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگ بہت شوق سے لیتے ہیں اور اچھے شوز ان کے ہوتے ہیں مشہور برینڈ ہے نیکسٹ کافی ان کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور ٹائم مل گیا بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھنے اوپر بچوں کے سیکشن میں گئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں پھر اتری دیر میں نیچے سے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کافی اچھے شوز ہیں ان کے شوز بھی ہم لوگ نیکسٹ سے ہی زیادہ کلار یا نیکسٹ ان سے لیتے ہیں یہ دونوں کے شوز بڑھتا اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گرمیوں کی چپلیں ان کی گرمیوں کے سٹائل یہ ان کے چشمیں ہیں جی جو سنگلاسز لکھاتے ہیں یہ ساکس یہ بیگز بھی بہت اچھ ہوتے ہیں نیکسٹ کے بیگ جو ہاں جب سیل میں آتے ہیں ابھی بھی لوگ لیتے ہیں لیکن سیل میں بہت ان کی جو ہوتی ہے سیل ہوتی ہے لوگ پوٹ پڑتے ہیں تو بھی نیکسٹ کی چیز پائیدار بھی بہت ہوتی ہے اچھی بھی بہت ہوتی ہے ڈیزائننگ بڑی اچھی ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کی سیل کا انتظار کرتے ہیں ساست خریدتے ہیں لیکن جنہوں نے گفٹ وغیرہ دینے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو پکسان جانا ہوتا ہے رشتہ داروں کو گفٹ دینے ہوتے ہیں پھر وہ نیکسٹ کی سیل کا انتظار کرتے ہیں پھر سیل میں سے جوتے کپڑے پرس پرس ہر چیز اٹھائی جاتی ہے تاکہ بھی سب کو خوش کرنا ہے اچھی چیز دینی ہے لیکن میاری چیز بھی ہو اچھی بھی ہو تو پھر وہ اس طرح خوش کیا جاتا ہے سب کو کہ سب رشتہ داروں کو اچھے گفٹ بھی دیں اچھی چیز ہو لیکن سیل میں سے اٹھائی جائے تاکہ پھر وہ کچھ جیب بھی تھوڑی سی نا پناہ نہ مانگے پھر بھی خاصا خرچہ ہو جاتا ہے جب سیل ہوتی ہے ٹھیک ٹھا خرچہ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اٹھاتے ہیں نا چیزیں تو کافی مہنگا پڑتا ہے پھر آپ کو لیکن یہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں پاکستان تو گفٹ وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش ہوتی ہے کہ سیل لگے تو ہم اس میں سے گفٹ وغیرہ اٹھائیں تاکہ اچھی چیز ہو تمام جو بہن بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ہم ان کو اچھی چیز دیں اچھا گفٹ دیں یہ نیکپ کا سیکشن ہے یہ نیل پولیش رکھیں اچھا یہ چیز چیز لیکھیں جی ان کی کشنز رکھیں نیکس کے کشن بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے نیکس کے برتن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں چھوٹا سٹور ہے بڑے سٹور پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو برتن بھی ملتے ہیں بیٹ شیٹس بھی ملتی ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ملتی ہیں نیکس کی تمام چیزیں ملتے ہیں گھر کی فرنیچر بھی ان کا ہے بہت بڑا سٹور ہے جو بڑے آٹلیٹ سے ان پر جائیں آپ کو تو بہت بڑے سٹورز ہیں اور ہر چیز وہاں پر دستی آگے یہ تو چھوٹا ہے اس میں صرف انہوں نے میک اپ جوتے کپڑے پرس یہ رکھے ہیں لیکن یہ مال میں ہے لیکن جو ان کے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ آپ جائیں آپ کو فرنیچر بہت اچھا ملتا ہے بیٹ سوپے ڈائننگ ٹیبل گروکری ہر چیز آپ کو ملے گی ہر چیز ملتی ہے تو وہ پھر لوگ نیکس کا فرنیچر بھی بہت شوق سے لیتے ہیں اور بیٹ شیٹس بھی لیتے ہیں اور بہت شاپنگ کرتے ہیں لیکن یہ کیونکہ چھوٹا ہے یہاں پر فرنیچر وغیرہ نہیں ہے کبھی میں اس طرف جاؤں گی تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی دی ہو تو کوئی شکایت آئی ہو کلر خراب ہو یا کپڑا خراب نکلا ہو ان کا بہت اچھی برینڈ ہے اس لیے لوگ آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں پرائزز ان کے زیادہ ہوتے ہیں لیکن لوگ لے لیتے ہیں کہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو پھر لوگ پرائز نہیں دیکھتے ہیں کوالیٹی دیکھتے ہیں کوالیٹی کو پھر کرتے ہیں تو اب ہم اوپر چلتے ہیں اوپر بچوں کا سیکشن ہے اور جنٹ سیکشن ہے اس کا بھی ہم چکر لگا لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اوپر بچوں کے سیکشن میں کیا چیز نظر آتی ہے